اب ایک معاشرے کی ترجیحات دیکھئے اخبار میں اشتہار آتا ہے ایک ہزار روپے کا پیٹزا سستا ہے بیہت سستا ہو گیا ایک ہزار روپے کا پیٹزا چار لوگ کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پیپسی کی بوتل رہتے جان کے لیے مفت ساتھ آتی ہے جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ پانچ سو روپے کی کتاب خرید لو تو ہم کہتے ہیں کتابیں بہت مہنگی ہو گئیں میری گزارش یہ ہے کہ ایک ہزار روپے کا پیٹزا چار لوگ کھاتے ہیں اور صبح تک اس کو کسی تہذیب میں شمار نہیں کیا جاتا پانچ سو روپے کی کتاب ایک شخص خریدتا ہے اور شاید سو لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ تہذیب میں شمار کی جائے آپ کو پتا دیکھ ایسے ملک میں رہے ہیں جہاں دنیا کی ناطر مچھلی ملتی ہے جو اور کہیں ہے نہیں پلہ مچھلی ہے پلہ مچھلی ہے دریائے سندھ میں ہوتی ہے اور دریائے سندھ کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں اس کی رفتار تیز ہے جب وہ سمندر کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے پلہ مچھلی کی وہ پانی کی موچ کے خلاف تیرتی ہے پانی اس طرف لے جا رہا ہے وہ اس طرف چونکہ بے حض جب بے حض کرتی ہے تو اس کے گوش سے زیادہ لزیز کوئی گوش نہیں ہے اور جب وہ بلکل رفتار کی تیزی کی طرف بڑھتا ہے گرم ہوتا ہے تو وہ پانی ادھر جا رہا ہوتا ہے مچھلی ادھر آنے موچ کے خلاف تیرنا زندگی ہے جب آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں موچ کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے موچ کے ساتھ تیرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں کوئی تدبیر نہیں کچھ نہیں تو آپ لوگ پلہ مچ لیں سوال کرنے کی اجازت نہیں رہی تو جو معاشرہ سوال کرنا بھول جاتا ہے وہ جواب کیا سی ڈھونڈائے گا اور ڈگری ہمارے ہاتھ میں دی گئی کہ ہم ایک اچھا روزگار تلاش کرتے ہیں میں کہتے کہتے مر جاؤں گی کہ زندگی کو روزگار چاہیے ہوتا ہے روزگار کو زندگی نہیں چاہیے ہوتی ہم کندھوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں ہم ذہن کو وسی نہیں کر رہے ہیں کچھ شادہ نہیں کر رہے ہیں استاد کو اجازت نہیں ہے کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ سکے کہ کہیں اور سے پڑھا ہو ٹھیک پھر جو آپ کے یہاں مذہب کی دخل در اندازی ہوئی ہے زندگی کے سارے خواب ستر ہوروں سے منصوب ہو گئے ستر ہوروں سے منصوب ہو گئے آپ کہتی ہیں کہ جستجو کی ضرورت ہے آپ کے وزیر آزم کہتے ہیں کہ سکون تو قبر میں ملے گا تو جو اس سکون کی تلاش میں وہ جستجو کیوں کرے گا بیٹھے بیٹھے انتظار کرے گا ہمارے ہاں پیمانے بدلتے ہیں ہمارے ہاں میار بدلتے ہیں اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وقت کی مسئلہت ہوتی ہے اور جس معاشرے میں ہر کوئی ریاست کا شہری نہیں ہوتا اور اس کے حق برابر نہیں ہوتے کیونکہ اس کا رنگ یا اس کی نصر یا اس کا عقیدہ یا اس کی زبان ہم سے الگ ہے تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ مرکز صحیح ہو رخ صحیح ہو اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو خود بھی یقین ہو یہ بے یقینی کی زندگی ایک سو تیس فٹ ہوروں کے وعدے پر زندہ رکھ سکتی ہے زندگی کے چیلنج کا مقابلہ کرنا نہیں سکھا سکتی اچھا سارا جھگڑا اس ملک میں لباس کا ہے ہمارے ہاں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں کراچی سے آج زندہ چلی گئی تو سب خیال لباس کے ہیں یہ میں اگر دین کی بھی یونی فارم ہو جائے گی اگر دین کی بھی یونی فارم ہو جائے گی ہری پگڑی والے لال پگڑی والے سفیڈ ٹوپی والے کالی ٹوپی والے اونچی شلوار والے نیچی شلوار والے کیا مسئبت ہے کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہا پہلے اللہ ہم یہ کھڑے کر کے پوچھیں گے وہ یونی فارم کونزی پہمتے ہو اور اب یہ عالم ہے آپ کے لئے میں کافر میرے لئے آپ کافر ہم روشن خیال ہو گئے الحمدللہ اب اس ملک میں مسلمان کوئی رہی نہیں یہ کفر کی بات کہاں سے آئی ہے ہر بات پہ کفر کا فتوہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا کہ پانچ سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر اتنا حق ہے جس مٹی میں میں اپنے پچیس سال گزار کے آئی ہوں کیا اس کا مجھ پر کوئی حق ہے اور مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا پول بناتا ہے مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں صوفی کا خدا رحمان ہے رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے ملا کا خدا سارا دن ایک چابک لیے بیٹھا ہے کہ یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا میرا سوال تو اپنے رب سے یہ کہ مجھے پیدا کیا تھا تم نے غلطی کرنے کے لئے تو اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو مجھے یہ توفیق تو دی گئی ہے نا کہ میں اس غلطی کی اصلاح کرنے تو میں اس اصلاح کی توفیق میں اس سے محبت کیوں نہ کروں اس سزا کے خیال سے اس سے ڈرتی کیوں رہا ہوں پھر میں کبھی وہ اس توفیق کی طرف نہیں جا پا ہوں گی نا کوئی زندگی یہ ہمیں سیاستدانوں اور ملہ نے زندگی کو تنہا کرنا سکھایا اور چونکہ آپ کے ہاں سب سے بڑی چیز ہے اختیدار اور طاقت تو مرد سمجھتے ہیں کہ یہ بدبختیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بھی ایک وجود ہے اور میرا بھی ایک حق ہے اور میری بھی ایک پرزی ہے اور میری بھی ایک آبرو ہے تو یہ مردوں کو برا کیوں لگتا ہے موسیقی